بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری خوبصورت سورہ مبارک سورہ مزمل کے بارے میں بہت ساری معلومات شیئر کروں گی اس کے فضائل، ان کے وضائف، تلاوت اور ترجمہ بھی سورہ مزمل قرآن پاک کی ترہتویں سورہ ہے اس سورہ مبارکہ میں بیس آیات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا جو کوئی سورہ مزمل کا ہمیشہ ورد رکھے گا وہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشارف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جو کوئی سورہ مزمل کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں خوش رکھے گا اس کا افلاس دوروں کا اور جس مشکل کے لئے پڑی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی اور جو کوئی اس سورہ مزمل کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گا تو کوئی مسئلہ ایسا جو حل نہ ہو رہا ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہو جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس سورہ مزمل کو مسئبت کی حالت میں پڑے گا اللہ جللہ شانہو اس کی مسئبت کو دور فرما دے گا جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اس کا افلاس دوروں کا اور جس مشکل کے لئے پڑی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی جو کوئی اس سورہ کو سات مرتبہ روزانہ پڑے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو چالیس روز بلانا کا تنہائی میں چالیس مرتبہ پڑھیں ایک روایت کے مطابق جو کوئی ایک سال تک بعد نماز فجر روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات آنے والے حادثات اور خطرات کو دور کر دیں گے اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا روزانہ بعد از نماز عشاء گیارہ مرتبہ سورہ مزمل باقیادگی سے پڑھنا پراغت دینی اور دنیاوی کے لئے مجرب ہے سورہ مزمل براہ فراغی رزق کو کشائش کا ایک طریقہ بعض مشایق سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد دو رکتوں میں اکتالیس مرتبہ پڑھیں اس طرح کے رکت اول میں بعد از فاتحہ اکیس پار اور رکت دوم میں فاتحہ کے بعد بیس پار سورہ مزمل پڑھیں اور اگر روزانہ باوضو گیارہ مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے اگر میہ بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل اکیس بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھیلا دیں انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر چھ بار بعد نماز زہر سات بار بعد نماز اثر آٹھ بار بعد نماز مغرب نو بار بعد نماز عشاء گیارہ بار سورہ مزمل پڑھیں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی اول و آخر دروش شریف تین بار اور درمیان میں اکتالیس بار روزانہ سورہ مزمل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں کر دیں گے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اکتالیس دن تک اکتالیس بار پھر اکتالیس دن تک اکیس بار اور پھر زندگی بھر کے لیے گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں آغاز نوچندی جو میرات سے کریں بہت زیادہ دولت مند اور کشائش یا ریس کے لیے نہایت مجرب ہے آئیے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت سی تلاوت بھی سمات فرمائیں گے اے کملی کی جھرمت والے حبیب آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں ہم انقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ یک سوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں اور آپ ان باتوں پر سبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں اور نہائیت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ مجھے اور جھٹنالے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی محلت دے دیں تاکہ ان کے عمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ہلک میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے جیسا کہ ہم نے فیرون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا پس فیرون نے اس رسول کی نافرمانی کی سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑا کر دے گا جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھڑ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا بے شک یہ قرآن نصیت ہے پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی ایک تہائی شب نماز میں قیام کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہیں اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے سو اس نے تم پر مشکت میں تخفیف کر کے معافی دے دی پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنا دیا کرو اور جو بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور عجر میں بزرگ تر پالو گے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے آئیے آپ خوبصورت تلاوت سماعت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمیل قم اللیل الا قليلا نصفه ام انقص منه قليلا اوزد عليه ورتل القرآن تغطیلا انا سنلقی علیک قولا فقیلا انا شئت اللیل ہی آشد وطؤا واقوام قیلا این لک فی النهار سبحا قویلا اذکر اسم ربک واتبتل ایلیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قليلا این لدينا انکانا وجحیما وطعاما ذا غصت وعذابا اليما یوم ترجف الارم والجبال وكانت الجبال کثیبا مهیلا انا ارسلنا ایلیكم رسولا شاهدا عليكم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون رسولا فاخلناه اخدا وبيلا فکیف تتقون این کفرتم یوما یجعل البلدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا این ربک یعلم انک تقوم ادنی من سلسه اللیل ونصفه ونصفه وسلسه وطائفه من الذین معک والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم هما وآخرون يغربون فی الارض يمتغون من فون الله وآخرون يقاتنون فی سبيل الله فقرؤوا ما تیسر منه واقیموا الصلاة واتوا الزكاة واقیموا الصلاة واتوا الزكاة وَاقْرِضُ اللَّهَ قَوًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْوَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ إِنَّ اللَّهِ